بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مشہور حدیث ہے المسلم من صلیم المسلمون من لسان ہی و یدی اب اس حدیث سے آپ ذرا گوھر کریں گے بہت سارے مسائل نکلیں گے ان میں سے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا کی کوشش کرتا ہوں آج کل دیکھیں گے گھر میں گھر بناتے ہیں نیرے گھر بناتے ہیں اس کی نالی کو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں اب راستے میں اس گھر کی نالی کا جو پانی وغیرہ آتا ہے گندگی آتی ہے وہ سب راستے میں ادھر ادھر جاتا رہتا ہے پانی راستے میں پڑا رہتا ہے لوگ جب جاتے ہیں چل کے جاتے ہیں یا سائیکل پہ بائک پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے ان پانی سے دکت پیدا ہوتی ہے نالی کا پانی جو خاص طور سے کسی گھر کا راستے میں چھوڑ دیا جاتا ہے آج کے دور میں اگر موقع ملتا ہے کہیں پر کوئی الگ سے انتظام کرنے کا پانی کا وہ سب کیا جائے اس حدیث میں بتایا گیا ہے صحیح معنی میں مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے یا کسی بھی ذریعہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نے پہنچائے اگر کسی ذریعہ تکلیف پہنچا رہا ہے سمجھئے کہ وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے اسی لئے کہنے کا مقصد تھا یہ جو نالی وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ اس سے پریشان ہوتے رہتے ہیں گھر والوں کو کوئی پرواہی نہیں کوئی دھیان نہیں کوئی دکت نہیں جبکہ اس طرح نالی وغیرہ چھوڑ کے دوسروں کو پریشان کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے گناہ ملے گا ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے کیے راستے کنارے پیخانہ کرا دیا بچے کو راستے کنارے پیخانہ لاکہ پھیک دیا راستے کنارے بیٹھ جاتے ہیں پیخانہ کرنے لگتے ہیں لوگ جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو وہاں بدبو سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں راستے کے بیچ میں پیخانہ کر کے چلا گیا اب یہ سب کیا ہے سب وہی ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا دوسروں کو تکلیف دینا ناجائز ہے گناہ گھر بناتے ہیں آج کل ہوتا بھی ایسے یہ راستے کنارے جب گھر بناتے ہیں تو راستہ تو جہاں تک ہے ٹھیک ہے اب وہ کیا کرتے ہیں گاڑی واری اٹھانے کے لئے سلوپ بناتے ہیں اب راستے میں ایک دو ہاتھ تک ان کا سب کچھ آ گیا سیڑی وڑی اس کا جو زینہ گھر کے اندر جانے کے جو زینہ رہتا ہے وہ راستے کو اوپر چڑھا کر رکھ دیئے ہیں اب راستہ چھوٹا پڑ رہا ہے لوگ وہاں پر بھیڑ ہو رہی ہیں لوگوں کو دکت ہو رہی ہے جانے آنے میں یہ بھی نہ جائے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اسی طرح گھر میں اوپر جو کھڑکی کے اوپر جو ایک الگ سے ڈالتے ہیں چھت قسم کے بناتے ہیں تاکہ کھڑکی میں پانی نہ آئے یا چھت کے اوپر جب چھت ڈالتے ہیں تو اس چھت کو لمبا کرتے ہیں تاکہ گھر میں پانی زیادہ نہ پڑے تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں جو تازہ جسے کہتے ہیں تازہ اور اس کو اوپر چھت کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں اس سے بھی ہوتا یہ ہے کہ پانی جا کے سڑکے اوپر گرتا رہتا ہے جب بارس بارس ہوتی ہے تو لوگ جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو ایک تو بارس کا پانی پانی پھر ان کے چھت کے اوپر کا پانی اس کو اوپر بھی گرتا ہے یہ سب دکر پیدا ہوتی ہے یہ سب یعنی کہنے کا مقصد ہے اصل چیز یہ ہے وہ کام جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچیں اور آپ اس تکلیف کا سبب بنیں وہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اسی لیے ان گناہوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو خود کو بچائیے دوسروں کو بتائیے جاننے کی ضرورت ہے لوگ ان کاموں کی طرف ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں جبکہ یہ سب حرام کام ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں